بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ساجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں Education Platform YouTube Channel آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیٹ کی لا ایڈمیشن ٹیسٹ کی جو کینڈیٹس انٹرسٹڈن ہیں دا فیلڈ آف لاؤ تو یہ ویڈیو آج ان کے لئے ہے دیکھیں لا ایڈمیشن ٹیسٹ جو ہے لیٹ یہ ایچ سی کی طرف سے لی جاتی ہے ہائر ایڈمیشن کمیشن کی طرف سے اب جو انٹرسٹڈ ہیں ان دا فیلڈ آف لاؤ تو وہ تب تک ان کو لا ایڈمیشن نہیں مل سکتی جب تک یہ جو لیٹ کی ٹیسٹ ہے وہ پاس نہ کریں پاس مارکس جو اس میں ہوتی ہیں وہ 50% ہوتی ہیں یعنی 75% آپ سے لیا جائیں گے اس میں جو ہوں گے 15 مارکس چونگی وہ ایسے کی ہوں گی اور 10 مارکس چونگی وہ ہوں گی جنرل آپ کا پرسنل اسٹیٹمنٹ ہوگا اس میں اور باقی جو 75% ہوں گے تو اس میں یہ آپ کو باس کرنی ہے اس کے بعد ہی پھر آپ کو کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل سکتی ان دا فیلڈ آف لاؤ تو دیکھتے ہیں لیٹ کا پیٹرن جو ہے ٹیسٹ پیٹرن وہ کیا ہے دیکھیں سیلیبس کے کر بات کریں تو اس پار جو 2022 کی بات کریں تو 2022 میں 17 تاریخ تک آپ لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کے فارم جو ہیں وہ آنلائن فل کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں 17 تاریخ لاسٹ ٹیٹ ہے اس کے بعد جو انٹری ٹیسٹ لی جائے گی اس پار لیٹ کی وہ تیس جنوری کو لی جائے گی تو آپ منٹلی پرپیرڈ رہے ہیں اس کے بارے میں اور آپ پرپریشنز کرتے رہے ہیں مجھ سے جڑے رہے ہیں میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا رہوں گا کہ کون کون سی چیز آتی ہیں اور لاک ہے جو لیٹ کی جو پاسٹ انٹری ٹیسٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور فردر مور جو جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں ان سے ریلیونٹ مٹیریل جو گا وہ بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا اس چینل پر اچھا اس کے بعد بات کریں اگر ہم کہ دیکھیں جو جو جنرل اسٹوڈنٹس ہیں جو لاک نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں یا لاک کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ لیٹ کی جو ٹیسٹ ہے وہ ضرور دیں دیکھیں یہ ایک کامپیٹیٹیو اگزیم ہے کامپیٹیٹیو اگزیمز میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ صحیح سے کام کرتا ہے کہ آپ خود کو سسٹین کیسے کرنا ہی کامپیٹیٹیو اگزیمز اب یہ جو ٹیسٹ اس کی بات کریں تو اس میں ظاہر سے بات ہے کتنی تعداد میں جو اسٹوڈنٹس ہوں گے کینٹیڈورٹس ہوں گے وہ بیٹھیں گے مختلف فیلڈ سے آپ سے کوشٹنز کیے جائیں گے تو یہ جو چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی کہ آنے والی جو کامپیٹیٹیو اگزیمز ہیں کیا میں ان میں بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں بیٹھ سکتا ہوں خود کو آپ میر کریں خود کو آسمائیں پرپریشنز کریں آپ ان کے فارم فیل کروائیں انٹی ٹیسٹ میں بیٹھیں پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ میں اور کتنی کمی ہے آپ میں کتنی الیجیبیلیٹی ہے آپ میں کتنی ایبیلیٹی ہے کسی چیز کو اچیو کرنے کی یہ چیلنج یہ آپ کے لئے چلیں دیکھتے ہیں سیلیپس کی بات کریں تو ایسے میں دو ہزار وارڈز کا ایسے لکھا جاتا ہے اس کی پندرہ مارکس ہوتی ہیں پرسنل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے پھر وچائے آپ اردو میں لکھیں انگلیش میں لکھیں اس کی دس مارکس ہوتی ہیں لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ جو پرائیورٹی دیں وہ انگلیش کو دیں اس کے بعد ملٹیبل چوائز کسچنز ہوتے ہیں انگلیش سینونم اور انٹونمز ہوتے ہیں اور پرپوزیشنز ہوتی ہیں اس کی بیس مارکس ہوتی ہیں اس کے بعد جنرل نولیج کی کر بات کریں تو اس کی بیس مارکس ہوتی ہیں اسلامی سٹڈیز کی دس مارکس ہوتے ہیں اور پاکستان سٹڈیز کی بات کریں تو اس کے دس مارکس ہوتے ہیں اردو کے دس مارکس اور میتھمیٹکس جو ہوتی ہے اس کے پانچ مارکس ہوتے ہیں دیکھیں اب ان میں جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں دیکھیں انٹونیم سنو نمر پروپوزیشن کی بات کریں تو یہ ہر فیلڈ میں آپ سے پوچھی جائیں گی دیکھیں لطیف کی بات کریں یونیورسٹی کی شاہب دلتی یونیورسٹی کی اس پار جو انٹی ٹیسٹ لی گئی اس میں سیم چیزیں آپ سے پوچھی گئی پروپوزیشن کی بات کی جائے انگلیس کی بات کی جائے تو وہ چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں سنڈی نورسٹی کی بات کریں اس میں یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں SPSC کی بات کریں سن پبلک سروس کمیشن میں یہ سب چیزیں پوچھی جاتی ہیں GK کی بات کریں جوچیکے چیزیں یہاں دی گئی ہیں آپ سے ہر انٹری ٹیسٹ میں پوچھی جاتی ہیں تقریبا کوئی بھی کمپیٹیٹیو اگزام ہر کمپیٹیو اگزام میں آپ سے یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں جو یہ لیٹ میں ہیں جو چیزیں آپ نے انٹری ٹیسٹ میں پڑی تھی وہ ساری چیزیں جو پڑے ہیں وہ ہر فیلڈ میں آپ کو کام آئیں گی ہر وقت میں ہر دور میں آپ کو کام آتے رہیں گی تو یہ کچھ چیزیں اچھا اس کے بعد لائیڈ مشن ٹیسٹ کا جو پاسٹ پیپر سات مارچ دوہزار اکیس کو جو لیا گیا تھا وہ بھی آج ہم پڑھیں گی ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں پوچھی جاتی ہیں اس لائیڈ مشن ٹیسٹ میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں ہماری جو ہم نے پرپرشن کی تھی شاہ عبداللاتیف یونیورسٹی کی اس میں جو ہم نے چیزیں پڑھی تھی وہ چیزیں کیا اس میں پوچھی گئی ہیں یا نہیں پوچھی گئی یا جو جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں کیا وہ اس ایکزیم میں اس ٹیسٹ میں پوچھی جاتی ہیں یا نہیں پوچھی جاتی ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چوز دہ موس سیمیلر ورڈ سینونیم ان دہ فالانگ لائیم لائیٹ افشن ایف ایمس افشن بی پپولر افشن بی گیٹنگ پبلک اٹینشن دیکھیں گیٹنگ پبلک اٹینشن کسی کا دھیان چکوانا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لائیم لائیٹ ہے تو صحیح افشن جو ہوگا وہ گیٹنگ پبلک اٹینشن نمبر ٹو گریٹیٹوڈ گریٹیٹوڈ کا مطلب ہوتا ہے شکرانا یا شکر ادا کرنا تو صحیح جواب جو ہوگا وہ تھینکفلنے سے کہ لفظ جو ہوتا ہے وہ لونگ جو ہوتا ہے تھینکفلنس ہوگا نمبر ٹھری کیٹار کیٹار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک قسم کا یہ فلو ہے زکام ہے تو وونڈ کا مطلب تو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ زخم ہے تھروٹ ڈیجیز گلے کی ڈیجیز ہے اور فیور بخار کو کہتے ہیں تو فلو جو ہوگا اس کا رائیٹ اپشن جواب ہوگا صحیح جواب ہوگا نمبر فور اوکیولسٹ دیکھیں اوکیولر جو ہے لفظ وہ رلیٹڈ ٹو آئیز ہے اب ایسا بندہ جو آئیز کی سٹیڈی کرے تو ہم اس کو اوکیولسٹ کہتے ہیں تو لیور سپیشلسٹ بھی نہیں ہوگا ائر سپیشلسٹ بھی نہیں ہوگا جنرل فیزیشن بھی نہیں ہوگا اسی وجہ سے آئیز سپیشلسٹ ہوگا نمبر فائی جو فاؤنڈر آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو فاؤنڈر ہے بانی ہے وہ کسے کہتے ہیں دیکھیں جیسے ہم یہاں قائجزہ محمد علی جنہ کو پاکستان کا کہتے ہیں گھبانی ہے تو اسی سیم ہیئر یہاں جو فاؤنڈر آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیں وہ کونے جارج واشنگٹن نمبر سکس چینہ کا جو فاؤنڈر ہے بانی ہے وہ کونے آفشن اے سن یارسن آفشن بی شاو انیل نمبر سی نمبر فور یعنی ڈی زمپنگ دیکھیں نام کے تھے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہیں لیکن صحیح جواب جو ہے وہ ماؤزت ہوں گے نمبر سی دیر آر ڈیس ڈیش پلیئرز ان وولیبال آفشن اے فور آفشن بی فائف آفشن سی سکس آفشن ڈی سی سی تو صحیح جواب جو ہے وہ سکس پلیئرز ہیں تو کرکیٹ میں کتنے ہوتے ہیں وہ گیارہ ہوتے ہیں نمبر ایٹ لیکن سپورٹس میں پوچھے جا رہے ہیں آپ سے سوالات اوپر والے جو سوالات تھا وولیبال میں کتنے پلیئرز ہیں یہ کرکیٹ میں تھا سوری مطلب کہ یہ سپورٹس میں آتا ہے فوٹبال میں کون سا کارڈ یوز ہوتا ہے آفشن ہے وائٹ آفشن بی ییلو آفشن سی ریٹ آفشن ڈی گرین تو یہ ییلو کارڈ استعمال ہوتا تھا یہ سپورٹس میں آپ سے چیزیں یہ پوچھے جاتی ہیں چلو نائن سمینہ بیگ پہلی پاکستان تھی جس نے کس کو فتح کیا کیا کلائم کی کس پہ وہ چڑھی وہ ماؤنٹ ایوریس پہ چڑھی نمبر ٹین نائن ایلیون اٹیکس آن یو ایس ای ہیپنڈ نائن ایلیون جو اٹیکس تھے وہ کب ہوئے دوہزار ایک میں ہوئے دیکھیں نائن ایلیون جو یہ اٹیکس تھے یہ بیلڈنگز پر گرائے گئے یہ جو بومز تھے یہ ہوای جہازوں کا جو ہائی جیک کی گئے تھے جو گرائے گئے تھے یہ نائن ایلیون کا یہ بڑی کہانی ہے یہ اسامہ بن لادن والی امریکہ کی اور ان کی جو دشمنی تھی یہ کس وجہ سے تھی کیا میں پوائنٹ آف یو تھا تو یہ ایک الگ بحث ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو نائن ایلیون جو اٹیکس تھے وہ کب ہوئے تھے دوہزار ایک کو ہوئے تھے نمبر ایلیون ایران کا جو اسلامی ریولیشن تھا وہ کب آیا نائنٹین ایڈیٹ سیونٹی نائن انیس سو اناسی کو آیا تھا نمبر ٹوئل ایلیون جو اٹیکڈ افغانستان ان نائنٹین ایڈیٹ سیونٹی نائن انیس سو اناسی میں افغانستان پر حملہ کس نے کیا افشن ایلیون سے افشن بھی تالبان افشن سی ایران افشن سویت یونین تو سویت یونین نہیں کیا تھا ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آگئی دیکھیں نمبر ٹوئل جو کہہ رہا ہاں ہو اٹیکڈ افغانستان ان نائنٹین ایڈیٹ سیونٹی نائن دیکھیں یہاں لفظ استعمال ہوا ہے اٹیک اب اٹیک کے بعد کوئی پریپوزشن استعمال نہیں ہوئی ہو اٹیکڈ آن افغانستان یہاں use نہیں ہوا تو یہاں یاد رکھیں کہ اٹیک کے بعد کوئی بھی پریپوزشن استعمال نہیں ہوتی وہ اٹھیکڈ آفکانستان وہ اٹھیکڈ انڈیا وہ اٹھیکڈ پاکستان یہ اٹھیک کر بعد کوئی پریپوسی استعمال نہیں ہوتی تو یہ آج ذہب رکھلیں انبہر تھرٹین عرب سپرنگ عرب سپرنگ никакی اس جھاں سیریز جھاں ریولیشن کی یہ کب اسٹارٹ ہوتی ہے کب اسٹارٹ ہوئی دوہزار دس میں انبہر تھرٹین سہودی عربیہ کی کرنسی کونسی ہے آفشن درم آفشن بی دینار آپشن سی روپیہ آپشن ڈی ریال تو صحیح جواب جو گا وہ ریال ہوگا دیکھیں کرنسی سے ریلیٹڈ جو انفرمیشنوں کی نالیج یہ ساری کون کون سی کرنسی ہے تو یہ میں کوئی سی اور ویڈیو میں بنا کر بھیج دوں گا اپلوڈ کر دوں گا اسی چینل پر نمبر ففٹین چینل کی کرنسی کون ہے آپشن این آپشن بی یورو آپشن سی یوان آپشن ڈی درم دیکھیں ین اور یوان کا یہ جو سوال ہے یہ متعدد بار پوچھا جاتا ہے تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا یہ جو کرنسی ہے چائنہ کی وہ یوان ہے اور جو کرنسی ہے جپان کی وہ ین ہے نمبر سکسٹین ترکی کا جو کیپٹل سٹی ہے وہ کون سی ہے انکرہ یہ صحیح جواب ہے نمبر سیونٹین پنجاب پروینس میں کون سی سٹی موجود ہے آپشن ایڈر اسمائل کھان یا تو کیپیکے میں موجود ہے زیارت کوئیٹا ہے سکھر یا تو سندھ میں اور ساہیوال جو ہے وہ صحیح آفشن ہے وہ پنجاب میں موجود ہے نمبر ایٹین سوئی گیس اس ڈسکورڈ اینڈ اوریجنیٹڈ فرام سوئی گیس کانڈ ڈسکورڈ ہوئی اوریجنیٹڈ ہوئی آفشن ایک اپیک ہے آفشن بی پنجاب آفشن سی بلوچستان آفشن ڈیس بلوچستان کا لائکہ تھا سوئی وہاں سے انیس سو اکاون یا تریپن میں مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن یہ تب یہ ڈسکور ہوئی تھی نمبر نائنٹین دا فرسٹ آرمی چیف آف پاکستان پاکستان کا پہلا چیف آف آرمی کون تھا تو پہلا چیف آف آرمی جو تھے وہ سر فرینک مصر بھی تھے بیس فیمس فٹوال پلیئر ڈیگو میروڈینا میرا ڈونا ہا بلانگ ٹو ڈیس ڈیس آفشن اے برازل آفشن بی میکسیکو آفشن سی چائنہ آفشن ڈی آرجنٹینہ تو صحیح جواب جو ہے وہ آرجنٹینہ ہے نمبر ٹوئنٹی ون دا سٹڈی آف اسکائی آبجیکٹس اس کال دیکھیں سٹڈی آف ہیونلی آبجیکٹس یا سکائی آبجیکٹس کو ہم کیا کہتے ہیں تو اسٹرونمی کہتے ہیں اینا ٹومی میں ہم سٹڈی آف انٹرنال آرگانس کہتے ہیں میٹیرالوجی میں ہم سٹڈی کرتے ہیں یہ جو موسم وکرہ ہوتے ہیں آئی تنک سو اور ویجن سائنسز یہ تو آنکھوں سے ریلیٹڈ ہے خوابوں کی تعبیر شاید چلیں نمبر ٹونٹی ٹو وچ گیس اس یوزتو ایکسٹنگیوز تا فائر آگ کو بجھانے کے لیے کون سی گیس استعمال ہوتی ہے اپشن اکسیجن اپشن بی اکسیجن تو جلنے میں مدد دیتی اپشن بی ہائیڈروجن اپشن سی کاربن ڈیکسٹ اپشن ڈی سیلفر تو کاربن ڈیکسٹ استعمال ہوتی ہے نمبر ٹونٹیری نمبر ٹونٹیری نیم آف کنٹری with largest Gaze Reserve Wire largest Gaze کے جو ریزر وائر ہوتے ہیں وہ کام وجود ہوتے ہیں اپشن ا ڈ اپشن بی کینیڈا اپشن سی رشیا اپشن ڈ اٹلی تو صحیح جواب جو ہے وہ رشیا ہے نمبر ٹونٹی فور the most significant of similar deputation was similar deputation کا جو most important جو aspect تھا وہ کون سا تھا اپشن سیپرائیٹ ہم لینڈ افشن سی پارٹکشن آف بنگال تو سپریٹ ایلیکٹوریٹ نمبر ٹونٹی فائی پرائم منسٹر لیاکتالی خان فارم فائیو میمبر کیبینٹ ایڈر گائیڈنس آف فائیو میمبر جو پریزیڈنٹ تھی وہ کس کی گائیڈنس کے تحت مسٹر لیاکتالی خان نے بنائی افشن نے لاؤڈ ماؤنٹ بیٹن افشن بھی قائد اعظم افشن سی رحمت علی افشن ڈی چیف آف آرمی صحیح جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح نمبر ٹونٹی سیکس پاکستان ٹکا فارم ایسٹینڈ اگینسٹ ایکس پینشنیسٹ ڈیزائن آف دیسٹش یو ایس اے امریکا یونائٹی ستیٹس امریکا نمبر ٹونٹی سیون سوشل رائٹس آر آرسو کارڈ سوشل رائٹس کو کیا کہتے ہیں تو نیچل رائٹس بھی کہتے ہیں نمبر ٹونٹی ایٹ گوڈ گوڈنٹس کین بھی اسٹیبلیش نمبر ٹونٹی این پاکستان has produced some of the words fresh sportsmen in the field of hockey cricket and dish dish football badminton volleyball تقریباً یہ پاکستان international level پر badminton بھی کم ہی volleyball بھی نہیں تو اسکوش میں اسکوش کھیلی گئی تو اس میں کچھ تھے پلیئرز جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا نمبر ٹھرٹی in which year urdu was recognized as language of civil of countries of british government 1849 انگروزار مسند بھی کب کبزہ کیا 1843 1843 میں نمبر ٹھرٹی ون unfetal form of government powers are divided into divided between فetal form of government جو powers ہوتی ہیں وہ کہاں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں یہ فیٹل and provincial governments میں نمبر 32 which of the following plays a key role in the development of a country country کی development کے لیے کونسی چیز جو ہوتی ہے وہ اہم کردار عدا کرتی ہے تو political leadership جو ہوتی ہے آپ کا leader جو ہوتا ہے وہ اہم کردار عدا کرتا ہے نمبر 33 which year was marked with polarization between socialist block led by Soviet Union and capitalist block led by United States of America cold war era نمبر 34 the biggest virtue is mentioned in سورہ بکرا biggest virtue ہے جو خاصت ہے جو چیز ہے وہ کون سے بیان کی گئے سورہ بکرا میں تو option A politeness option B جو ہے وہ ایمان یا faith جس کو کہتے ہیں option C حج جس کو کہتے ہیں option D salat تو یہ جو ایمان یا faith ہے یہ biggest virtue ہے سورہ بکرا میں جو بیان کیا گیا ہے نمبر 35 sin which will not be fargan کون سا گناہ ہے جس کی بکشش نہیں ہے option living period نماز کو چھوڑنا option B جھوٹ بولنا option C شرک option D treason تو یہ جو شرک ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے انہ شرک اللہ ظلم العظیم جو شرک ہے وہ عظیم ظلم ہے پیغمبروں کی جنوبوت ہوئے کون سو پیغمبر ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کیونکہ وہ آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کون سے اللہ کے پیغمبر تھے جنہوں نے شپ بنائی تھی آفشن اے حضرت آدم آفشن بی نو علیہ وآلہ سلام آفشن دی داود علیہ وآلہ سلام قیامت کا دن نہیں تو اس چیزوں پہ وہ بیان یقین نہیں رکھتے 39 بیڈنگ آف اسلام 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 کی بنیاد اسلام کے جو تھم جو دینار جو جس پیلر کہتے وہ کتنے وہ پانچ ہیں ان پانچ پیلر پر اسلام جو اس کی دیوار ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں کتنے طولہ سون ہونے جو زکاة ہوتی ہے وہ فرض ہو جاتی ہے تو ساڑھے سات طولہ سون یا ساڑھے باون طولہ جو چاندی ہو اگر کسی بندے کے پاس تو اس پہ جو زکاة ہوتی ہے وہ واجب ہو جاتی فرض ہو جاتی ہے سب سے زیادہ جو تاقید کی گئی ہے کس کے حقوق پر کی گئی تو یہ جو پڑوسی ہوتی ہے ان کے حقوق کے لئے کی گئی ہے نمبر 42 قرآن پاک جو تھا وہ کب نازل ہوا تھا تو قرآن پاک لیلت القدر میں پیشک ہم نے قرآن کو قدر والی لات نازل کیا مندر جازیل کے متضاد لکھیں ان کے متضاد لکھنے یعنی انٹونیم جسے ہم کہتے ہیں شمس شمس کا مطلب ہوتا ہے سورج افشن اے کمر افشن بی سورج افشن سی ستار افشن ڈی کشام صحیح جواب شمس کا کیا ہوگا کمر درینہ افشن پرانا افشن بی قدیم افشن سی جدید درینہ کا جو صحیح انٹونیم ہوگا وہ کیا ہوگا متضاد وہ جدید ہوگا فلق فلق آسمان کو کہتے ہیں تو زمین جوگی اس کا وہ متضاد ہوگی کجدہ تو کجرو اس کا جوگا وہ جواب ہوگا صحیح بے سود بے سود کا ہوگا مفید مندر جا زل کے مترادف لکھیں ہنگام سہر آفشن ہنگام کا وقت آفشن بی لڑائی کا وقت آفشن سی صبح کا وقت خوش بقتی بقت کہتے ہیں نصیب کو خوش بقتی کا مطلب خوش نصیب مجلس شورہ مجلس شورہ کا مطلب ایک آفشن مجلس آفشن بی مجلس مشاورت آفشن مجلس خاص یا مجلس سے مشاورت ہوگی تو یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں جیسے اگر بات کریں میتھامیٹکس تھی تو اس میں نہیں لیکن جو نیکسٹ ہم جس میں پڑھیں گے تو اس میں یہ چیزیں بھی پڑھیں گے میتھامیٹکس کون کون سے چیزیں پوچھ جاتی ہیں تو تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیں خیال مجھ سے جوڑے رہیں اللہ حافظ